اور پھر دیکھو اچھا یہ ماں بیٹے دونوں ایک جیسے ہیں شریع جان کی ماتا اور شریع ہنمان جی جان کی ماتا پہلے پاوق میں پرویش کرتی ہیں پھر اشوک باٹکہ میں جاتی ہیں ارداد جان کی ماتا پہلے آگ میں گئی پھر باغ میں گئی اور ہنمان جی پہلے باغ میں گئے اور پھر آگ میں گئے پھر دیکھو باغ شیطلتہ دیتا ہے چھایا ملتی ہے گرمی سے پریسان ویقتی باغ میں پہنچ جاتا ہے تو سکھ ملتا ہے چھایا ملتی ہے اور آگ جلاتی ہے پر سنکیت کیا ملتا ہے سیتہ ماتا کی دوارہ اور ہنمان جی کے دوارہ کہ بھگوان کا پریمی وہی ہے کہ چاہے آگ میں رہے چاہے باغ میں رہے پر جہاں رہے بھگوان کے انراغ میں رہے بس یہی بھگتک آلت شمع ہے بھگوان نے کہا شریعہ نکی جی آپ تو میری اچھا سے ہی اگنی میں پرویش کی ہیں اور یہ جو لیلا ہوئی ہے میری ہی اچھا سے ہوئی ہے میرے اچھا سے اور یہ پریم کا تتوہ ہے یہ دکھائی نہیں دیتا لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ رام جی چھوڑ کر چلے گئے اور سیتہ جی ریکھا کی باہر نکل گئی ہے اور ایسے آپ بولے وہ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے پر صحیح بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہماری اچھا سے ہوا اس لیے آپ کا تو کوئی اپراد ہی نہیں ہے شریعہ نکی جی آپ ایسا نہ سوچیں کیونکہ جانے کی ماتہ نے ایک بات پوچھی ہے کہ ہی اپراد نہ تھو تیاغی ہو میرا اپراد کیا تھا جو بھگوان نے تیاغ دیا تو بھگوان کہتے ہیں شریعہ نمائن جی کے ماندھیم سے کہ اپراد تو تب ہو جب آپ نے کیا ہو یہ ساری لیلا تو ہمارے من سے آپ کے دوارہ ہو رہی ہے تو آپ کا اپراد کیا ہے اس میں اور اس لیے تیاغ کا تو کوئی پرشنہ ہی نہیں اٹھتا کیونکہ ہمارا آپ کا من ایک ہے اچھا اور آج سے ہی نہیں ہے پہلے سے ہی ہے اچھا چلو ایک بات اور باغ میں ملے یہ دونوں سری سیتہ رام جی باغ میں ملے پہلا پہلا ملن ہے بھگوان رام پشپ اور دل کا چین کرنے آئے چوندس چیتہی پوچھے مالی گن چوندس چیتہی پوچھے لگے لین لین دل پھول مدیت مان مان چوندس چیتہی پوچھے لگے لین دل پھول اب یہاں ایک شبد پر دھیان دےنا شری رام جی گردیو کی آگیا سے پشواتکا میں آئے دل پھول کا چین کر رہے ہیں من کیسا ہے لگے لین دل پھول مدیت مان مدیت مان اسی سمیش جانکی جی کا آگ من ہوا جانکی مات آئیں پشواتکا میں تو وہاں بھی توسری راست جی بڑا سندر شبد کا پریوک کرتے ہیں تے ہی اوسر سیتہ تہاں آئی گیر جا پوزن جننی پٹھائے سری جانکی جی کی دشا کیسی ہے مجن کر سر سکھن سمیتا گئی مدیت من گوری نکیتا سنگتی ملاو رام جی کا من کیسا لگے لین دل پھول مدیت من لگے لین دل پھول اور سری سیتہ جی گئی مدیت من گوری نکیتا گئی مدیت من گوری شری رام جی کا بھی مدیت من لگے لین دل پھول مدیت من اور سری سیتہ جی بھی گئی مدیت من گوری نکیتا یہ دونوں کے لیے ایک جیسی اپمای نہیں شبد کیا اکشر بھی نہیں بدلا کچھ پیورت نہیں کیا تھوڑا بہت تو الگ الگ رکھتے شری تلسیداز جی بولے الگ الگ ہوں تو الگ الگ رکھیں وہاں تو الگ الگ ہیں ہی نہیں ایک من ہے جیسا شری جانکی جی کا من ہے اور ویسا ہی شری رام جی کا من ہے اچھا ایک اور عدود بات کیا جہاں من ایک ہو جائیں تو ہم لوگ دو ہو کر بھی دو نہیں اسی لئے ہم لوگوں کیا ایک پرمپرہ تھے ہردائی سے ملتے تھے اس کا بھاو تھا کہ ہمارا آپ کا ہردائی ایک ہے ہردائی سے بھگوان رام جب چترکوٹ میں ماتا کہہ کہہ آئی تو رام جی نے سمیتر جی کے چرنوں میں پرنام کیا کوشلیا ماتا کے چرنوں میں پرنام کیا پر بعد میں سب سے پہلے پردھم رام بھینٹی کہ کہ پردھم رام بھینٹی پردھم رام بھینٹی رام 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 بھینٹی رام جی نے کہہ کہہ ماتا کو ہردائی سے لگا لیا لگ گئے کہہ کہہ ماتا کے ہردائی سے ماں کو بڑا سنکوچ آنسو برس لگے رام تو میرے ہردائی سے لگ گئے کیوں رام جی ماتا ہمارا اور آپ کا ہردائی ایک ہے کہہ کہہ جی کہنے لگی ویانگ کر رہے ہمارا تمہارا ہردائی ایک کیسے ہو سکتا ہے پوری ایو دیا کہتی ہے کہ میرے جیسا ملن ہردائی کسی کا نہیں اور سب لوگ جانتے کہ تمہارے جیسا پویتر ہردائی کسی کا نہیں پھر میرا اور تمہارا ہردائی ایک کیسے ہو سکتا ہے رام جی نے بڑے انوچت ایک مجھے یہ اچت نہیں لگا کیونکہ بھرت کی انوپستی میں مجھے یبراج پت پر بٹھایا جا رہا ہے یہ مجھے انوچت لگا میرے ہردائی کو ٹھیک نہیں جچا اور مات آپ کو بھی ٹھیک نہیں جچا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو بھی ٹھیک نہیں لگا اور رام کو بھی ٹھیک نہیں لگا وہ اسی دن میں سمجھ گیا کہ اگر دو ہردائی ایک ہیں تو بس ہمارا اور آپ کا ہردائی ہی ایک ہے باقی کسی سے ہمارا ہردائی نہیں ملتا آپ سے ملتا ہے جائیت وچن رچنا آتی نا اگر رام جی فرم پرم پرمیر ہیں یا اپنی بھاوی یک تھی اس طرح کرتے تھے پر اب ہردائی ملنے بند ہو گئے اب تو ہاتھ ملنے شروع ہو گئے اجا یہ اجبت بات ہے ہاتھ ملنے میں اور ہاتھ جوڑنے میں بھی انتر ہے ہمارے یہ پہلے ہاتھ جوڑتے تھے اس کا ارث ہے کہ تم جوڑو نہ جوڑو ہم تو جوڑ ہی رہے سامنے والے سے آشا نہ کر کے اپنی اور سے سادھ ہوتا کا آچرن کرنا پریم کا آچرن کرنا یہ ہماری سنسکرت ہے ہم تمہیں بھگوان کو دیکھ کر پرنام کر رہے اب تمہیں ہم بھگوان سادھ جوڑ جوڑ پان تو یہ ہاتھ جوڑ جوڑنے میں سامنے والے سے آشا نہیں کرے تو اچھا نہیں کرے تو کوئی بات نہیں ہم تو جوڑ ہی رہے پیار کرو پر پیار نہ مانگو گیروں سے کیا اپنوں سے بھی سپنوں کا سنسار نہ مانگو پیار کرو پر پیار کی دھوکے میں مت آ جانا یہ دنیا ہیں دکانداروں کی تمہیں دکھائی دیتی ہیں جو بسی ہوئی بستی یاروں کی دھوکے میں مت آ جانا یہ دنیا ہیں دکانداروں کی بیوسائی سے نشل من کا پریم بھرا بیوہار نہ مانگو پیار کرو پر پیار نہ مانگو سوچو تنک کامنا اپنی جیون میں دکھ سک بھرتی نہیں دوسرا دوسی کوئی آشا ہی نراش کرتی چھن بھنگر بسیوں سے سکھ کا اس تھائی آدھار نہ مانگو پیار کرو پر پیار نہ مانگو جس نے جگت بنایا جگ میں اس کی ہی اچھا چلتی ہے بات کبھی کی الگ ہمیزہ دل کی ڈال نہیں پیار کرو پر پیار نہ مانگو جگ کو پرہ کا روپ سمجھ کر من میں بھاو بھاکتی کا بھر دو پرہ کی ست سندھ سر اپنا اہم بسرجت کر دو چھوٹ جائے گا رونا اپنے ہونے کا ادھکار نہ مانگو پیار کرو پر پیار نہ مانگو دیکھو پھلدائی ورکشوں کو کتنے نمر رہا کرتے ہیں پھل والے ہو کر پتھر کا کٹھن پرہار سہا کرتے ہیں سیکھو یہ سنیح دے کر بدلے میں ست کار نہ مانگو پیار کرو پر پیار نہ مانگو ہے انیک میں ایک یہی تو ملتا ہے اپدیش یہاں سبھی رام کا روپ ہے پگلے رنک اور راجیش کہاں اسی درشتی سے سرشتی بدل دو رپ کا بھی پرتکار نہ مانگو پیار کرو پر پیار نہ مانگو گہروں سے کیا اپنوں سے بھی سپنوں کا سنسار نہ مانگو تو ہماری سنسکرتی ہاتھ جوڑنے کی تھی بڑا اچھا ہم تو جوڑ واری تمہاری بھی ہم بڑھا رہے تو تم بھی بڑھاؤ تم نہیں بڑھاؤ گے تو ہم نہیں تو ہاتھ ملانے کی سنسکرتی ہماری نہیں ہماری سنسکرتی ہاتھ جوڑنے کی ہماری سنسکرتی ہردائی سے ملنے کی چلو ہاتھ ملتے چلو یہی بھی مان لو کہ اس طرح نہیں پر کسی طرح کچھ نہ کچھ ملتا تو پر ہاتھ ملنے میں ایک کٹھنائی ہے ہردائی ایک بار ملیں گے تو کبھی الگ نہیں ہوں گے کب کون کس سے ہاتھ ملا لے اور کب کون ہاتھ کھینچ لے ایک دن پہلے پتہ لگتا کہ ہاتھ ملا لیا کچھ دن بعد خبر چھپتے کہ ہاتھ کھینچ لیا ایک سے پوچھا کہ ہاتھ کھینچ کر لیا جب ملا یا تھا کیوں کھینچ لیا کہ ہاتھ بنانے کے لیے ملا یا تھا بن گیا اب کھینچ لیا چلو کسی بھی طرح سمجھو ملتا تو تھا کچھ اب ہاتھ ملنے بھی بند ہو گئے اب ہلتے ہیں ملتے نہیں سیدھا سارت ہے وہ صاحب صاحب کہتے کہ ہم تمہارے نہیں ہم تمہارے نہیں ہمارے بھروں سے سامنے والے بھی ہاتھ بھی بھی لاتے تو کیا تم ہمیں اپنی سمجھ ہم بھی تمہارے نہیں ہردے ملے اچھا ہردے کا ملن پرمیشور کا ملن ہے کہ ایسے بھگوان سب جگہ ہیں کن کن میں ہیں تو ملن تو پرماتما کا ہی ملن ہے پرماتما سے لیکن اشور سرب بھوتان مردے سے ارجنت شتھتی بھگوان ہردے میں ہی رہتے اصفرو ہردے اچھت عویقاری سکل جیو جگدین دکھاری تو ہمارے یہاں تو تن کا ملن بھی اشور ملن کی انبھوتی کراتا تھا کہ ہم گلے ملتے تھے ایک دوسرے سے تو بھاو یہ تھا کہ تن مل رہے ہیں پر صحیح بات یہ ہے کہ ہردے سے ہردے ملنا یہ پرماتما سے پرماتما کا ملن ہے ہردے ایسا من ایک بلکل الگ الگ ہے ہی نہیں شری رام جی کا جو من ہے مدت من اور شری جانکی جی کا من بھی گئی مدت من گوری نکیتا اس لئے تلسید آیسی نے ایک شبد کا پریوک کیا ایک بھکتی گیت بھکتوں کے ہاں گایا جاتا ہے رام جی کی لیلہ کا بڑا مدھور پد ہے جس سکھی نے شری رام جی کا درشن پھوشو وات کا میں کیا وہ کہتی ہے ہم پر چلائے دیا ٹونا کشور گور سام دے سلون ہم پر چلائے دیا ٹونا کشور گور سام دے سلون ہم پر چلائے دیا ٹونا کشور گور سام سلون ہم پر چلائے بڑا اچھا بھاو ہے وہ سکھی کہتی ہے کہ ہم پر ٹونا چلا دیا کس نے رام جی نے جادو چل گیا میں بڑ بھاگی ہیں جن پر بھگوان کا جادو چل لیا ہم پر جگت کا جادو چلا ہوا ہے اور ایسا اثر ہے کہ کتنے ہی منتروں سے جھاڑیں پر جادو دور ہی نہیں ہو رہا جگت کی نجر ہمیں لگ گئی اس لئے ہماری نجر میں جگت ہے جگت کی نجر میں ہم کسی کسی دن بھگوان کی نجر ہم لگ جائے کہ ہماری نجر میں بھگوان ہوں اور بھگوان کی نجر میں ہم ہوں بھگوان کا جادو چل جائے گوپیوں پر چل گیا تھا ساماری نے جادو ڈال شری کرشن نے مرلی بجا کر جادو ڈال دیا بھگوان کا جادو یہ گوپی بھی کہتی رام جی کا جادو چل گیا اس ساماری نے ایسا جادو چلا یا کب اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا اب کچھ اچھا ہی نہیں لگتا یہ پریمی کی دشا ہے کہا دیکھ لیا تم نے رام لکھن کو پھول بگیا میں دیکھا رام لکھن کو پھول بگیا میں دیکھا ہاتھ لیے پھول دونا کشور گور سامارے سلونا ہاتھ لیے پھول دونا ہاتھ لیے پھول دونا کشور بور سامارے سلونا ہم تل کلار دی ہاتھ لیے پھول دونا بھگوان بھگوان دونا لے درشن دے رہے شری جانکی جی کو بھی درشن دیا ہاتھ میں پھول دونا لیے ہیں اور دونا کا ارث کیا بھگوان بھگوان ہی سندیش دے رہے ہیں کہ شری جانکی جی ہم آپ دو دکھائی دے رہے ہیں پر دو نہ ہم یہ دو ہیں ہی نہیں ہی گرا ارث جل بیچ سم کہیت بھن بھن بندوں سیتا رام پد جنہ پرم پری خن اور پشوات میں تو پریم کی ایک اور انو کی گھٹ سکھی سے سمباد سنا من ہو گیا بھگوان کے درشن کا اچھا ایک عدود باد یاد کس کی آئی سمی رسی ی نارد بچن اپجی پری تی پونی تی اب یاد کس کے بچن کی آئی نارد جی اور نارد جی مہتما ہے آہ آہ پر مہتما کے ملن کا چھن جس دن آئے گا اس دن مہتما کا وچن یاد آئے گا اور مہتما کے وچن سے جب بھگوان میں پریت ہوتی ہے تو وہ پونیت ہوتی ہے سمیر سی نارد وچن اپجی پریت پونیت تو کیا نئی پریت ہے نا پریت پورات نا لکھئی نا کوئی دیکھو ایک بات ہم آپ سے بتائیں ہم لوگ جب ملے ہیں تو نئی نئی ڈھنگ سے ملے ہیں کبھی ملے رہے ہوں گے تو پھر بچھڑے ہوں گے پھر ملے سممند ایسا سمجھو جیسے کسی ندی میں ایک اطر ہو گئے ہوں ترن برند بہتے بہتے ندی کی دھارہ میں تن کے اکٹھے ہو کر مل جاتے پھر کب بچھڑ جائیں کوئی ٹھکانہ نہیں سممند ایسے جانو جیسے کسی ندی میں ایک اطر ہو گئے ہوں ترن برند بہتے بہتے لے لو مجا بھجن کا جیون کے رہتے رہتے لے لو مجا بھجن کا جیون جیون رہتے رہتے جیون کے رہتے رہتے لے لے لوں مجا بھجن نراکار ہو کر ہمارے ساتھ ہیں ساکار ہو کر ہمارے ساتھ ہیں رہتے کبھی نہیں بھی چھڑے تو دیکھو کتنا ہی کوئی پریمی ہو کئی وال لوگ ہیں ہمارے بڑے پرانے پریمی اچھا کتنے تیس سال سے ہمارا ان کا پریجہ مان گئے بہت تیس سال بہت بڑی عوضی ہوتی پرانے کوئی لوگ کہ بچپن سے ہمارے اچھا ایک سیمہ آوض ہی سفیم ہے پر اگر پوچھا جائے کہ بھگوان سے آپ کا سممند کب سے ہے صدا سے جب سے ہم ہیں تب سے بھگوان سے ہمارا سممند تو اتنا پرانا پریمی تو کوئی ہو گیا نہیں اچھا یہ اجیب بات ہے دکھنے کے بعد سممند ہوا جب ہم ماتا کے گرب میں تھے دکھتے ہی نہیں تھے تب بھی کوئی دھام کو دیکھنے والا تھا اس سے ادھک پرانا پریمی اور کون ہو سکتا ہے اور یہ یاد دلاتا کون ہے یہ مہتمہ یاد دلاتے ہیں تو آشری جانکی جی رام جی سے ملنے جا رہی ہے تو یاد کس کی آئی سمیر سی نارد بچن نارد جی کا بچن یاد آیا اسی لئے تو لکھا کہ رام جی کا ملنہ نئے ڈھنگ سے بھلی ہو رہا ہو پر پریت نئی نہیں ہے پرانی ہے اسی لئے تلسیداز جی کہتے ہیں چلی اگرکری پری سکھی سوئی پر پریت پراتن لکھائی نہ کوئی اچھا لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ سکھی ملا رہی ہے سکھی سیتا جی کو رام جی سے ملا رہی ہے پر لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ تو ملے ملائے ہیں اور میں بھی آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ صدگرو کے کارن ہی تو جیو آتما پرماتما کا ملن ہوتا ہے تو لگتا یہ کہ گردیو کے کارن ہمارا پرماتما سے ملن ہوا جیو آتما پرماتما کا ملن ہوا پر گردیو یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جن سے ملان رہے ہیں یہ کبھی الگ ہوئے ہی نہیں یہ تو ملے ملائے کا ملنا ہے اچھا الگ تو تب ہوں جب دو ہوں دو ہی نہیں پھر یہ ملن تو لیلا ہے اسی لئے یہ رام لیلا ہے رام جی کی لیلا ہے پریت پراتن لکھائی نہ کوئی اب نوپور وجے شریع جانکی جی کے چرن کمل میں جو پیجنی ہے رنجھن باج رہی پیجنی آ پائن جنک دولاری کے رنجھن باج رہی پیجنی آ پائن جنک دولاری کے مو رام باج رہی پیجنی آ پیجنی آ جنک دولاری کے اجھا بھائی کیا بشیشتہ ہے جس کے پاؤں میں پیجنی ہوگی تو نوپور تو بجیں گے ہی لیکن ایک بات ہے ان نوپوروں کی بڑی مہیمہ جو شریع جانکی جی کے چرن کملوں میں ان کی بڑی مہیمہ کیسے اجھا اگر کوئی پیجنی پاؤں میں باندھ کر ادھر سے نکلے تو لوگوں کا چت اس کی اور آکرشت کہا سے آب آجائے کہا سے دیکھو جو انسان کا دھیان اپنی اور آکرشت کرے اس نوپور کی اتنی مہیمہ نہیں دھنی ہے نوپور تو وہ جو انسان کا نہیں بھگوان کا دھیان اپنی اور آکرشت کر لیں سیا جیو کے نوپور مہد بھرے دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں نوپوروں کا بھی اپنا سنگیت ہے سب جگہ سے باجے بج رہے تو سی دائز جی مہاراج سنگیت کی ویدھا سے بھلی بھات ہی پرچت ہے اس لئے یہاں ناد سوندر یا دیکھیں سپنگت میں کنکن 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 نوپور دھون سم کنکن کنکن نوپ کنکن 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 ان دو شبنوں پر دھیان دے نا جیسے کوئی چلتا ہے تو دھونی ہوتی کنکن کنکن جیسے جیسے کوئی چلنا آہ 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 کنکن 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 نوپور آہ آہ یہ نوپور میں دھونی ہو رہی ہے باجے بج رہے ہیں آہ آہ آہ